جہاں تک سب سے پہلے میں یہ کہوں گا میرے ساتھ جنرل تیج کشن کول صاحب ہیں سان اپ جسوائل یہاں کے مادر وطن ان کا بھی وہی ہے جو میرا ہے کشمیر تو ایک ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم کشمیریوں کو معلوم ہے جمہوں کے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ایک ہمارے ہی معاشرے میں برگزیدہ شخصیت نرملہ دیش پانڈے ان کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اور آج یاد کرتے ہیں ان کے مسیجز کو اور بار بار انہوں نے یہی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جگرافیا بدل سکتی ہے لیکن دلوں کو بدلنا نہیں دلوں کو جوڑنا ہے بار بار انہوں نے کہا گولی نہیں بلکہ بولی سے ہی راستے نکل سکتے ہیں مسائل کے حل کا اور آج کے دن اسی پلیٹ فارم پر یہ پروگرام منقد کیا گیا اور جمہوں کشمیر کے عوام کو خاص طور پر برسگیر کے پورے معاشرے میں جو سب سے زیادہ موجودہ دور میں برگزیدہ شخصیت ہے مہتمہ گاندی کل ہی وہ آئے تھے یہاں پوسٹ آگست کشمیر تین دن رہے یہاں یہ تب کی بات ہے جب پورا جو ہمارا ہماری بدقسمی تھی برسگیر جل رہا تھا خون آدم بہ رہا تھا نفرت کی ہوائے چل رہی تھی وہ مسنجر وہ بڑی حسنی یہاں آئی یہاں انہوں نے پیغام دیا انسانیت کا بائیچہ ریکھا اور یہاں پر ہی انہوں نے پیغام دیا پورے برسگیر کے لوگوں کو لیڈروں کو سماجی کارکنوں کو لیخکوں کو ہر ایک کو بھئے کچھ بھی ہو میں یہ چاہوں گا کہ میرا ویجن جو ہے پورے دیش کے لیے پورے سماج کے لیے میری دعا بھی ہے میرا ویجن بھی ہے وہ کشمیر جیسا ہو اور اسی لیے آج وہی مسیج یاد کرنے کے لیے پھر اس کو دورانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں اور جنرل صاحب نے اور بھی کئی ہمارے دوست ہیں کشمیر سے تعلق ہے جن کا جنہوں نے اس میں کافی کوشش کی کہ اس آج کے وقت میں جبکہ دوریا پیدا ہوئی ہیں آج کے وقت میں جبکہ نفرتوں کا دور ہے آج کے وقت میں جبکہ دھرم کو اور مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے سماج کو توڑنے کے لیے ایک مسیج کی ضرورت ہے وہ میری نہیں وہ سب سے بڑی شخصیت تاریخی شخصیت مہتمہ گاندی جی کی ہے کہ ہم نے رہنا ہے جہاں بھی رہنا ہے ایک ساتھ مل کر رہنا ہے اور انسان بن کر رہنا ہے